موسیقی ہیدرباد کی مضافاتی علاقے ال بی نگر میں واقعے ایک یتیم خانے میں مقیم پینتالیس بچوں میں کورونا وائرس کی توصیق ہوئی ہے یتیم خانے میں رہنے والے ان بچوں کو کورونا وائرس کی توصیق کے بعد انتظامیہ کے جانب سے یتیم خانے کی نچلی منزل پر خارنٹینہ میں رکھنے کا فیصلہ کیا گیا بتایا جاتا ہے کہ ال بی نگر میں چلائے جانے والے اس یتیم خانے میں سو بچے رہائش پذیر ہیں اور جن میں بعض بچوں کو بخار اور سردی کی شکایت کے بعد ان کے معینوں کا فیصلہ کیا کیا اور تمام بچوں کے معینے کے بعد اس بات کی توصیق ہوئی کہ پینتالیس بچے کورونا وائرس سے متاثر ہیں اور ماں باقی بچوں کے معینے منفی پائے گئے ہیں یتیم خانے کے انتظامیہ نے بتایا کہ جن بچوں میں کورونا وائرس کی توصیق ہوئی ہے انہیں نچلی منزل پر منتقل کرتے ہوئے انہیں خارنٹینہ میں رکھا گیا ہے اور ان کے علاج وہ مالجیک انتظامات کیے جا رہے ہیں جبکہ جن بچوں کے معینے منفی پائے گئے ہیں ان کو متاثرہ بچوں سے الہدہ کر دیا گیا ہے اور اس بات کی کوشش کی جا رہی کہ متاثرن سے ان کا کوئی رابطہ نہ ہو اور وہ محفوظ رہیں ال بی نگر میں موجودہ اس یتیم خانے میں کورونا وائرس کے مریضوں کی توصیق کے ساتھ ہی علاقے کے عوام میں تشویش کی لہر پیدا ہو چکی ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے